اسلام علیکم دوستو آپ کا لینہ خان ریسیپی سینل پر بہت 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 ویلکم سو آج کی ایک اور مزیدار ریسیپی لے کر آئیں ہوں جو بنانا ہے بہت ایزی اور آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اور ویڈیو کو پورا دیکھیں بینہ اسکیپ کریں اور میرے سینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں مجھلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے سات سو پچاس گرام چکن اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا میں نے یہاں ایڈ کی ہے ون کب دہی یعنی کی ٹوٹل ون کب ایڈ کی ہے لیکن مارینیڈ کرنے کی لیے 2 ٹی بل سپون ایڈ کر رہی ہوں اور 1 ٹی بل سپون ہے لسن ادرو کا پیسٹ سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون اور تیس کے اکارڈنگ ون ٹی بل سپون گرم مسالہ اور 2 ٹی بل سپون ہے ہری مرچ کا پیسٹ تھوڑی سی کسوری میتھی ون ٹی بل سپون سیاں مرچ یعنی کالی مرچ کو تھوڑا سا روز کر کے گرائنڈ کر لیں اور یہاں ایڈ کی ہے ون کب امول کی فریش کریم اور دو بڑی چمچ ایڈ کی ہے تو اس کو مارینیڈ کر دیں گے ایک گھنڈے کی لیے فریش میں رکھ دیں تب تک دوسری طرف میں نے یہاں کر لی ہے گریوی کی تیاری تو یہاں میں نے لیے ہیں ایک بڑی پیاز اور اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے دس سے بیس کاجو ہے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس کو کر لیں گے گولڈن براؤن اب اس کو تھنڈا کر کے کر لینا ہے گرائنڈ یہاں دوسری طرف میں نے پین میں لیا ہے تھوڑا سا آئل اور اس کو مارینیڈ چکن کو فری کر لیں گے جب تک اس کی گریوی تھوڑی سی جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہ جذب نہ ہو جائے اچھے سے کرسپی ناس نے آ جائے اوپر تو یہاں میں تھوڑا سارا ریسٹرینٹ کا ٹیسٹ دینے کیلئے میں اس کو روست کر رہی ہوں فلیم پر اس طریقے سے تو سارے ہی پیسس کو میں نے روست کر لیا ہے اب ہم نے وہی گرائنڈ ہوئی کاجو اور پیاس کا پیسٹ اوئل میں ایڈ کر دیا ہے تو دوسری طرف یہ بچی ہوئی گریوی جو دی اس میں ایڈ کی ہیں دو بڑی چمچ دہی اور دو بڑی چمچ کریم ہے اس کو کر لیں گے گرائنڈ اور یہاں ہم نے ایڈ کر دیا ہے دو 1 ٹیبل سپون گرم مسالا اور وہی کریم والی گریوی اب اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے بس اب یہاں ایڈ کر دیا ہے چکن تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب جب تک آئل سرفس پہ نہ آجائے اس کو تھوڑی دی ڈھک کر ہم نے کوک کرنا ہے دس منٹ کے لیے اور یہاں تھوڑا سا میں سموک فلیور دینے کے لیے اس کو گیس پر ہی کوئلے کو میں نے تھوڑا سا جلا لیا تھا اور تھوڑا سا آئل دار کے اس کو ڈھک دیا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کا سموک فلیور دینی چکن افغانی ہے بلکل تیار تو چلیں میں سوف کر کے دکھاتی ہوں اس کی واقعی میں بہت زیادہ مزی کی خوشبو آ رہی تھی اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار تھا بلکل ریسٹورنٹ جیسا آپ بھی اسی طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا ویڈیو بسند آئی ہو تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ